سبی لوگوں کو نمشکار میں دھیرین پرتاب گورک پورتر پردیس سے ساکھیوں آپ نے چائنہ کی خبر سنی چین نے ارودانچل پردیس ہمارے دیس کے ارودانچل پردیس کے ایک بڑے حصے کو اور اکسائی چین کو اپنا بتاتے ہوئے نیا نقصہ جاری کیا ہے اور ان نقصوں میں ارودانچل پردیس اور اکسائی چین کا نام بدل دیا ہے اور نام بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا حصہ دیا ابھی ٹھیک موڈی جی ساؤت افریقہ دورے پر گئے تھے اور انہوں نے سی جنپنگ سے ملاقات کی اس بات کو گوڈی میڈیا خوب بڑھا چڑھا کر کے بتا رہی تھی کہ موڈی جی وہاں پہنچے ہیں اور چین کی جو گھسپیٹ ہاں ہمارے دیس میں اس کو لے کر کے موڈی جی نے کڑے شبدوں میں جو ہے چائنہ سے بات کی ہے موڈی جی کا ڈنکا بجرا اور موڈی جی نے چائنہ سے سکایت کیے کہ آپ گھسپیٹ بند کرئے جو بھی اس طرح کی باتیں گوڈی میڈیا دکھا رہے تھے لیکن ٹھیک چار دن بعد چائنہ نے کیا کیا ایک نیا نقشہ جاری کیا اور اس نقشے ماروڑانچل پردیس کو اور اکسائی چین کو اپنا حصہ بتاتے ہیں ان کا نام تک بدل دیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب امیت ساد کسمیر سے تین سو ستر ہٹنے کے بعد اپنا بھانسڑ دے رہے تھے اور اس بھانسڑ میں انہوں نے کیا کہا کہ پاک اوکپائٹ کسمیر اور اکسائی چین ہمارا حصہ ہے اور اس کے لئے جان لگا دیں گے بہت ڈائیلاگ ان کا فیموس ہوا تھا کہ اس کے لئے جان لے دیں گے آج وہ چپ کیوں ہیں گوڈی میڈیا چپ کیوں ہیں جب کہیں لندن میں یوکے میں خالیستان کا جھنڈا لہ رہا جاتا تو پورا گوڈی میڈیا اپنے پہاڑ اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پاکستان کی کوئی بات آتی ہے تو فرجی سرجکل سٹرائک کی خبر چھاپ دیتے ہیں ابھی دینی جاگران نے ایک ہفتے پہلے چھاپا ہے کہ پاکستان میں فرجی سرجکل سٹرائک ہوا ہے جس کا کھنڈن انڈین آرمی نے خود کہا انڈین آرمی نے آگے آ کر کے کہا کہ نہیں کہیں کوئی سرجکل سٹرائک نہیں ہوا ہے لیکن دینی جاگران نے چھاپ دیا وہ چائنہ پر چپ کیوں ہیں کیا یہ بھاچپا یہ گودی میڈیا چائنہ کے ہاتھوں دیش کو بیچ چکے ہیں یا چائنہ کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں آخر کیوں چائنہ پر یہ چپ رہتے ہیں اور رانچل پردیش کا سنسد روتے ہوئے سنسد میں کہہ رہا ہے کہ چائنہ لگتار قبضہ کر رہا ہے گلوان گھاٹی میں ہمارے جوانوں نے جو جانے گوائیں اور جان گوا کر کے گلوان گھاٹی میں جو قبضہ واپس لیا تھا اس کو چائنہ نے پھر سے قبضہ کر لیا اور یہ چپ ہے ابھی دو سو روپے سیلینڈر کا دام سستہ کر دیا گیا ہے یہ ان جاہلوں اور گواروں کے لیے ہے جو اس کو لے کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں چناؤ آ رہا ہے دو سو سیلینڈر سستہ کر دیا ہے یہ اسی میں خوش ہے ساڑھے چار سال تک دبا کر کے سرکار نے پیسہ وصولہ خوب سو سنڈ کیا پچیسو روپے کا پیٹرول خرید کر کے سو روپے کا بیچا ہر لیٹر پر 75 سے 80 روپے سرکار نے کمائیا اور آج جب چناؤ آ رہا ہے تو اس کو گیس کو تھوڑا سا 200 روپے سستہ کر دیا گیا اور لوگ اس میں خوش ہیں لیکن دیش پر کہیں کوئی جواب دیتے ہوئے نہیں بن رہا ہے تو میں اپنے دیش کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کب تک مرک بنتے رہو گے کب تک ان نکموں کے ہاتھوں میں اپنے دیش کے تقدیر سوپتے رہو گیا آج چائنہ پر موڈی خاموش کے وہاں ٹھیک چار دن پہلے موڈی جی کا جو مہم آمنڈن گوڈی میڈیا کر رہے تھی کہ موڈی جی ساتھ افریقہ پہنچے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا ویدیشوں میں ڈنکا تو روز بجاتے رہتے ہیں لیکن جب چائنہ ہمارے دیش کے ارودانچل پردیش پر اپنا کبجہ دکھا رہا ہے نقصے میں نام بدل دیا اکسائی چین پر کبجہ دکھا رہا ہے تو موڈی جی چپ کیوں ہیں آمیت سا چپ کیوں ہیں اور یہ رسس والے بجرنگ دل والے سندو پرشد والے یہ گائے کے نام پر ہریانہ میں تانڈوں مچائے ہوئے ہیں رائیفل لے کر کے بندوکے لے کر کے لائیو ویڈیو دکھا رہا ہے کہ ہم گائےوں کی جان مچا رہا ہے دیش کی رکشہ کر رہا ہے تم کیوں نہیں جاتے تم چائنہ بارڈر پر کیوں نہیں جاتے اور جا کر کے چینی سینکوں کو بھاگاتے تمہاری دیش بھکتی کیوں اپنے دیش کے لوگوں کو نردیش لوگوں کو ایک دو لوگوں کو پچیس تیس لوگوں کی کر کے مارتے وہیں تمہاری دیش بھکتی ہے تمہارے اندر دم ہے اوقات ہے اور تم دیش بھکت ہو راشت بھکت ہو تو کیوں نہیں چائنہ کے بارڈر پر جاتے اور چائنہ کے بارڈر پر تم نہیں جا سکتے ہو تو کم سے کم موڈی سے سوال تو پوچھ لو وہ بھی تمہارے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ملیپور میں تین مہینے تک لگاتا ہے ہنسا چلی موڈی چوپ رہا ہے ایک شبد نہیں بولے اس کے بعد دو لڑکیوں کا خوفناک ویڈیو وارل ہوتا ہے اس میں ننگا کر کے لڑکیوں کو گھمایا جاتا ہے ریپ کیا آتا ہے اس میں سے ایک ہتیا کر دی جاتی ہے اس طرح کے کئی واقعے ہوتے ہیں ملیپور کا جو بھاشپا کا مکہ منتری وہ خود بولتا ہے اس طرح کے بہت سارے واقعے ہوئے ہیں بہت ساری لڑکیوں کا ریپ ہوا ہے پچاسو ہزار لوگ اپنا گھر چھوڑ کر کے جانے کے لئے مجبور ہوئے ہیں مطلب کئی ہزار گھر جلا دیئے گئے ہیں وہاں پر ہنسا تین مہینے تک چلی اور موڈی چوپ ہتیار کہاں سے آرہا ہے اس میں چائنا سے آرہا ہے چائنا سے ہتیار آرہا ملیپور میں ہنسا ہو رہی ہے نریندر موڈی چوپ ہے یعنی کہ سرکار ہماری چوپ اب آپ سوچئے کہ دیش کا ایک حصہ جل رہا ہے تین مہینے سے اور ہماری سرکار اس پر کوئی بھی دھیان نہیں دے رہے دوسری طرف چائنا وہاں پر اپنا انفلوینس بڑھا رہا ہے چائنا وہاں پر اپنا پرچار پرسار کر رہا ہے چائنا وہاں کے لوگوں کے اپر دیہ دکھا رہا ہے چائنا وہاں کے لوگوں کو ہر پرکار سے سہیوگ کر رہا ہے تو جو دیش توڑنے والے لوگ ہیں دیش کو باٹنے والے لوگ ہیں کیا ان کو بل نہیں ملے گا کیا ان کے اس ترک میں طاقت نہیں آ جائے گی کہ بھارت سرکار ہم ہمارے ساتھ اپکشت ویوار کرتی ہے کیا ان کو ایسا نہیں لگے گا کہ دیش میں جب ایک پورا اسٹیٹ جل رہا تھا اور گودی میڈیا اس پر چرچہ کرنے کے بدہ سیما ہائیدار اور جوتھی موریا کے اوپر ڈیبیٹ چلا رہی تھی کیا ان کو یہ برا نہیں لگے گا آپ اہی سوچئے کہ اگر آپ چار بھائیوں اور آپ کا پیتہ آپ کو چھوڑ کر کے باقی تین بھائیوں پر ہی دھیان دے رہا ہو باقی تین بھائیوں کا ہی سیوا کر رہا ہو باقی تین بھائیوں کو ہی پیسے دے رہا ہو آپ کو نہ پہا رہا ہو نہ لکھا رہا ہو نہ آپ کو کوئی سبیدہ دے رہا ہو تو کوئی بھی پڑوسی آپ کے بیچ میں فوٹ ڈال سکتا ہے کی نہیں ڈال سکتا ہے بہت آرام سے ڈال سکتا ہے اور یہ مڑی پور میں ہو رہا ہے یہ رانچل پردیس میں ہو رہا ہے یہ بھاچپا سرکار اتنی نکمی ہیں کہ اس کو مطلب مطلب ہی نہیں ہے کسی چیز سے اس کو کیونے ووٹ دکھ رہا ہے جہاں پر سانسدوں کی سنکھیا جادہ ہے یہ وہیں پر کام کر رہا ہے ان کو نورٹھ ہٹس سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے ان کو چائنہ کے قبضے سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے پاکستان ان کے لئے ایک سوفٹ ٹارگٹ بم ملتا ہے پاکستان ویسے اس کی حالت پتلی ہے پاکستان پر یہ جو ہے اپنا جور شور دکھائیں گے اور جب چائنہ کی بات آئے گی تو چپ ہو جائیں گے ہم نہیں کہنا چائنہ سے یودھ کر لیجئے لیکن یار جو جو اپنا حصہ حق ہے اس پر تو ڈٹے رہیے کھڑے رہیے اس پر چپ ہے جان دینے کی بات کرتے ہیں ہمیں تین سو ستر جب ہٹا تھا تو بھاشن میں بولے کہ پاکاکو پائٹ کشمیر اکسائی چین ہمارا آئیسہ اس کے لئے جان لڑا دیں گے کہاں ہو یار تم کہاں ہے آپ کا وہ جان اور کہاں ہیں موڈی کی لال آنکھیں تو ساتھیوں دو ازار چوبیس کا چناؤں نکھٹ ہیں اور آپ کو دیش کے لئے دیش کو بچانے کے لئے گوڈی میڈیا کو ہٹانے کے لئے گوڈی کے ساتھ گوڈی میڈیا کو بھی بائیکوٹ کرنا ہٹانا جروری ہے سرکار کتنی بھی نکمی ہو اگر میڈیا سوال پوچھنا شروع کر دے تو سرکار کو لائن پر آنا پڑے گا سرکار کو جواب دینا پڑے گا لیکن گوڈی میڈیا الٹے سرکار کا بچاؤ کرتی ہے اور ہم جیسے لوگ ہم جیسے لوگ سرکار سے سوال کرتے ہیں جیل جاتے ہیں مار کھاتے ہیں لائٹیا کھاتے ہیں اور گوڈی میڈیا سرکار کا بچاؤ کر رہی ہے تو گوڈی میڈیا کو اور اس سرکار کو دوزار چوبیس میں سبق سکھانا اکھاڑ پھیکنا ہے بھاچپا کو ووٹ مد دیجئے گا اگر آپ کو دیش سے پیار ہے انسانیت سے پیار ہے دیش کے لوگوں سے پیار ہے آپ کو شانتی چاہیے آپ کو ہندو مسلم دنگا نہیں چاہیے تو بھاچپا کو ووٹ مد دیجئے گا بہت بہت دھنیواد